نمشکار دوستو گوڈ ماننگ سلام والیکم پلسی داس جی بالکانڈ میں کہہ گئے سمرت کو نہیں دوش گسائیں اور ہم نے اسی پر اپنی ویڈیو شنکلا شروع کی ہے جس پہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں ایسے معاملے ایسی گھٹنائیں جنہوں نے دیش کے منمکستقش کو جھوڑا ہے اور ایسی گھٹنائیں جنہوں نے آجادی کے بعد انیائی کی پراکاشتھا کو جن دیا تو آج کے اس اپیسوڈ میں جس معاملے کو میں اٹھانے جا رہا ہوں اس کی شروعات کرنے سے پہلے آپ کو تین چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں پہلا ہے چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون یعنی کی آجادی کی رات کا پہلا دن سے ایک دن پہلے چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو دیش کے پرثم پردھان منتری جوارلال نہروجی کی سپیچ جو انہوں نے بارہ بجے شروع کی تھی دیش کی سنسد میں اور ٹیکنیکلی وہ پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کی صبح تھی نہروجی نے کیا کہا آپ سب نے اس سپیچ کو سنا ہوگا گناہ ہوگا نہروجی نے اس کی شروعات کی لانگ ایرز اگو وی میڈا ٹائرسک ویڈیسٹینی نیروجی نے امید کی کہ جب دنیا سو رہی ہے آدھی رات میں تب بھارت کو نئی جندگی مل رہی ہے اور ستنترتہ مل رہی ہے اس پیچ کے انت میں آتے آتے نہروجی پھر کہتے ہیں ہماری پیڈی کی یہی اچھا ہے کہ ہر آنکھ سے ہم آنسو پوچھ سکیں دیش کے پہلے پردھان منتری دیش کی سنست کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں that may be beyond us but so long as there are tears and sufferings so long our work will not be over نہروجی آگے کہتے ہیں انتم جو ان کا بھاشن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں to the people of india whose representatives we are we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure this is no time for petty and destructive criticism no time for ill will or blaming others we have to build the noble mansion of free india where all her children may dwell یعنی کہ یہ سمیں ایک دوسرے کی آلوشنہ کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں چھوٹی موٹی باتوں میں علزنے کا نہیں ہے مگر ایک نئے بھارت کے نرمان کا ہے جس میں اس کا ہر بالک ہر بچہ خوشی پوروک بغیر آنسووں کی اپنی جندگی جی سکے یہ تھا چودہ اگست 1947 کی اردھ راتری یعنی کی پندرہ اگست 1947 کی صبح یہ نہرو جی کا دیش کی سنسدن کو کیا گیا سمبود ہے میں اب دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ دوسری چیز آتی ہے ہمارے سمویدھان کی 26 نومبر 1947 کو 26 نومبر 1947 کو جب اس دیش کے سمویدھان کو انگی کرت کیا گیا سمرپت کیا گیا دیش کو یعنی کی بھارت ایک گند تنتر بنا اس دن جس ڈاکیومنٹ کو جس کو ہم کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں بھارت کا سمویدھان کہتے ہیں اس کی پرستاؤنہ کو پیش کرتے سمیں کیا کہا گیا جو آج پرییمبل آف کنسٹیٹیوشن کہلاتا ہے سمویدھان کی ساری بھاؤناؤں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سے اس کا اسمرن کرانا چاہتا ہوں ہمارے سمویدھان کی پرستاؤنہ کہتی ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپون پربھتو سمپن سماجوادی دھرم نرپیکش لوگتانترک گنراجی بنانے کے لیے تتھا اس کے سمست ناغریکوں کو ساماجک آرثک اور رازنیتک نیائے وچار ابھیویکتی وشواس دھرم اور اپاسنا کی سوطنترطہ پرتشتھا اور اوسر کی سمتا پرابت کرنے کے لیے تتھا ان سب میں ویکتی کی گریمہ اور راشت کی اکھنڈتہ سنشت کرنے والی بندھتہ بڑھانے کے لیے دھرن سنکلف ہو کر اپنی اس سمویدھان صبح میں آج تاریخ 26 نومبر 1947 کو اعتد دوارہ اس سمویدھان کو انگی کرت ادینی امیت اور آتن سمرپت کرتے ہیں مطروں آپ نے شبدوں میں گور کیا ہوگا ہمارے سمویدھان نرماتاؤں کی کیا پیکشہ رہیز سمویدھان کو راشت کو سوپتے ہوئے اور یہ سمویدھان آج بھی وشو کے سب سے اچھے سمویدھانوں میں مانا جاتا ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا ہمارے سمویدھان کے نرماتاؤں نے کہ وہ ہر ایک ناغرک کو ساماجی کارتھک اور رازدی تک نیائے دلانے کے لیے کام کریں گے ابھی وقتی کی ستندرتہ کے لیے کام کریں گے دھرم اور اپاسنہ کی ستندرتہ کے لیے اس دیش کا نرمان کریں گے تب ایسا کیا ہوا کہ ان ستر برس کی یاترہ میں یہ ساری چیز آج ہمیں کھنڈت ہوتی نظر آتی ہیں اور ان سب سپنوں کی چھوٹنے کا دور بھی بہت پہلے شروع ہو گیا تھا میں اپنی بات کو کہنے سے پہلے جس بدے کو آج میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں قویبر رگویر ساہے کی یہ قویتہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کس من استطیق میں کن بھاؤناوں کے ساتھ رگویر ساہے صاحب نے قویتہ لکھی ہوگی اس کو ساتھ آپ بانچ سکیں سمجھ سکیں کیونکہ جو دور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اب ہی نہیں دیکھ رہے ہیں لمبے عرصے سے کئی دشکوں سے جس دور سے ہم گجرے ہیں اس میں یہ قویتہ ہر سمیں ہر شن پراسنگی کھوتی ہے کبھی کہتے ہیں راشت گیت میں بھلا کون وہ بھارت بھاگی ویدھاتا ہے راشت گیت میں بھلا کون وہ بھارت بھاگی ویدھاتا ہے فٹا ستھنا پہنے جس کا گن ہر چرنا گاتا ہے مکمل ٹم ٹم بللم تُرہی مکمل ٹم ٹم بللم تُرہی پگڑی چھتر چاور کے ساتھ توب چھلا کر ڈھول بجا کر جے جے کون کر آتا ہے پورب پشم سے آتے ہیں ننگے بوچے نرکنکال پورب پشم سے آتے ہیں ننگے بوچے نرکنکال سیہسن پر بیٹھا ان کے تک تمگے کون لگاتا ہے کون کون ہے وہ جنگن من کون کون ہے وہ جنگن من ادھنائیق وہ مہابلی ڈرا ہوا من بے من جس کا ڈرا ہوا من بے من جس کا باجہ روج بجاتا ہے یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے اس لئے لائے کہ جس لوگ تنطر کی سنکلپنا جس لوگ تنطر کی گٹھن کا سپن ہمارے سمدھان نرماتوں نے یا ہم کو آجادی دلانے والے مہاپروشوں نے دیکھا تھا آج وہ ملک کہیں نظر نہیں آتا ہے نہرو جی نے اپنی پرثم سپیچ میں پرثم بھاشن میں کہا تھا کہ ہر آنکھ سے ہم آنسو پوس سکیں ایسے دیش کا نرمان کریں گے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے اور نظر کی آتا ہے نظر آتا ہے کہ ہمارے پورانک دھرمگرد رام چریتر مانس میں پلسی داس جی کا قصدن سمرت کو نہیں دوش کو سائیں تو مطروں میں آج جو آپ کو ایک گاتھا سنانے جا رہا ہوں وہ اپرات کی گاتھا ہے اور میرا نشت اور پرمانہ ہے وہ سبھی مطرے جو مجھ کو سن رہے ہیں بجریے اس ویڈیو ان کی روح کہاں پھٹے گی وہ بھی بھی اٹھیں گے کہ جس لوگ تنتر میں ہم گروھ کرتے ہیں اس لوگ تنتر میں کچھ ایسا بھی ہر روز گٹھت ہو رہا ہے جو انیائے کی پراکاشتہ ہے چلی چلتا ہوں میں گیارہ جون انیس سو نبے کو گیارہ جون انیس سو نبے مطلب آج سے انتیس سال پہلے اتھر پردیش کے ایک پرتسٹڈ شہر ایک پرتسٹڈ جلے اور اس کے شہر بریلی میں ایک مرڈر ہوتا ہے ایک ہتیا کانڈ کو انجام دیا جاتا ہے اور انتیس برس بیٹ جانے کے بعد بھی ہتیاروں کو ہماری نیا ویوستہ ہماری کانون ویوستہ ڈنڈے نہیں دے سکی ہے جن کا مرڈر ہوتا ہے ان کے پریجن آج بھی دردر کو بھٹک رہے ہیں اور جن پر ہتیا کا آروپ ہے وہ آج رازنیتی کے مقام میں کئی اور سینیاں چڑھ چکے ہیں جس سمیں کچھت طور پر اپرادی نے یہ مرڈر کو انجام دیا تب بھی وہ رازنیتی کا سوکھ والا ویکتی تھا اور بریلی شہر کے میئر کا یعنی کی پرثم ناغلی کا چناؤ سماجبادی پارٹی لوہیہ جی کے سپنوں کے لوہیہ جی کے آردرشوں پر چلنے والی پارٹی کے ٹکٹ میں شہر بریلی کا میئر کا چناؤ لڑ چکا تھا اور ہار چکا تھا اور آج وہ ویکتی انتیس سال بھی جانے کے بعد بھی رازنیتی روپ سے اترا ہی طاقت پر ہے اس کی آپرادی گتیوی دیا اتنی ہی تیجی سے ہیں اس کی تھگی کی پرورتی اتنی ہی تیجی سے بکھو بھی اپنے دھندے کو انجام دے رہی ہے اور اس کے پیڑت چاہے وہ اس مرڈر کے اس مرڈر سے جڑے پریجن ہوں جن لوگ کا مرڈر ہوا ان کے پریجن ہوں یا جن لوگوں کو اس پرٹیکلر اس وشیش ویکتی نے ٹھگا جمینوں میں دھکا گڑی کر کے ٹھگا جمینوں پر کبجہ کر کے ٹھگا وہ سب دردر کی بھیق ماغ رہے ہیں ہر چوکھٹ میں جا کر نیائے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن انتیس سال اس مرڈر کو ہو گئے اور ان مہاشائے کے کارناموں کی ان کی اپرادوں کی سوچین انتیس سالوں میں بڑھتی گئی اور ایک دور ایسا آیا کہا کہ یہ ہے اتر پردیش کے ٹین ٹاپ ہسٹری شیٹرز میں شامل ہو گئے لیکن ان کا رازنیتک رسوق بھی اسی تیجی سے بڑا ہے ان کی آرثک حیثیت بھی اسی تیجی سے بڑی ہے اور یہ بڑے بڑے رازنیتاؤں کے ساتھ یہاں تک کی مکہ منتریوں کے ساتھ جلسوں میں کھلے عام شریک نظر آتے ہیں اور ایسے بھی چطر میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں یہ مکہ منتریوں کو پشپ گچھ بھیٹ کرتے ہیں اور مکہ منتری اس کو بہت ہی آدھر کے ساتھ سویکار بھی کرتے ہیں تو چلیے گیارہ جون انیس سو نبی اس دن بریلی کے سیویل لائنز علاقے میں لکڑی کے ویفسائی نریش جین اور ان کی پتنی پشپا جین کی گلہ ریت کر گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے گھٹنا کے دوران ان کی یعنی کی نریش جین اور ان کی پتنی پشپا جین کی بیٹیاں ڈاکٹر پرکتی جین ڈاکٹر پریڑنا جین اور ورنونا جین کو مارپیٹ کر بندھگ بنا لیا گیا اور ان تینوں کی ان دونوں کی ہتیا کر دی گئی ہتیا کر دے والے کون صاحب تھے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کن کی اور اشارہ کر رہا ہوں یا ایسے کون رازنیتک رسوک والے وقتی ہیں تو سمرت نہیں دوش گسائی میں میں نے ایک سجن کا جکر کیا تھا وہی سجن اس کانڈ میں بھی سنلپت ہیں اس ہتیا کے مقدمے میں وہ آروپی ہیں اور ان کو عدالت میں جو وقتی نریش جین جی اور ان کی پتنی کی ہتیا کی گئی ان کی بیٹی نے بھری عدالت میں برسوں پہلے ان کو پہچانا چننت کیا اور بتایا کہ ہمارے سامنے ان مہاشاں نے ہمارے پتا کو مارا لیکن یہ صاحب دنوں دن اتر اتر پرگتی پت پر بڑھتے جا رہے ہیں ان کا نام ہے دوستو گردھاری لال ساہو گردھاری لال ساہو جی اتر پردیش کے بڑے چرچت وقتی ہیں بڑے نامچین وقتی ہیں ان پر نانا پرکار کے مقدمے ہیں ویبن دھاراؤں میں بھارتی ڈنڈ سہیتا انڈین پینل کورٹ کی ویبن دھاراؤں پر ان پر کئی پرکار کے مقدمے ہیں یہ تین شادیاں کر چکے ہیں ان کی دوسری پتنی ویجنتی مالا جی بھی ہسٹری شیٹر رہ چکی ہیں بریلی کے بارہ دری تھانے سے اور ان کی تیسری پتنی اس سمیں ورطمان میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اتراخنڈ سرکار میں ترویندر سنگھ راوت سرکار میں ماننیم منتری ہیں بہرال اصل مددہ یہ ہے کہ سپا اور بسپا سے ہوتے ہوتے آج یہ مانو بھاؤ بھارتی جنتہ پارٹی میں یعنی کہ بھائے بھوک اور بھشتچار سے کوسوں دوری رکھنے کا دعوی کرنے والی بھاچپا میں شامل ہیں اور ان کی ایک پتنی سرکار میں منتری ہیں ان کے خلاف کوئی کارواہ ہی نہیں ہوتی گیارہ جون انیس سو نبے کو جن دو سجن نریش جون اور جین اور ان کی پتنی پشپا جین کی ہتیا کی گئی اس کے پیچھے کوئی آپسی رنجش نہیں تھی اس کے پیچھے کیول ایک قارن تھا کہ جین دمپتی کے پاس بہت ہی موقع کی جمین بہت ہی مہترپون جمین جس کے دام دنوں دن بڑھ رہے تھے وہ جمین بریلی شہر میں تھی اور آدھرنی ہیں شردھے شری گردھاری لال ساہو جی اور ان کے ساتھ ہی چاہتے تھے کہ جین صاحب اور ان کی پتنی پشپا جین جی دونوں جوئنٹ پروپرٹی ہورڈر تھے یہ جمین ان کو بیج دیں جین صاحب اس کے لئے تیار نہیں تھے تو ایک دن گیارہ جون انیس سو نبے کو نرمم طریقے سے ان دونوں کی ہتیا کر دی گئی ہتیا کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے جب دیکھئے مقدمہ درج ہوا میں آپ کو ایک بڑی حیرتناک کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جب مقدمہ درج ہوا ہتیا کا اس سمیں جب یہ مقدمہ درج ہوا اس سمیں تھانہ کوتوالی جہاں یہ مقدمہ درج ہوا کوتوالی تھانہ بریلی میں وہاں کے انچارج پولیس آفیسر نے ایک پتر تحصیلدار بریلی کو لکھا نو جولائے دو ہجار نو جولائے انیس سو نبے کو اور انہوں نے پتر لکھ کر انوروت کیا کہ ایسی آشنکہ ہے کہ یہ ہتیا جین دمپتی کی ہتیا کسی جمین کو ہڑپنے کے لئے کی گئی ہے اس لیے جین دمپتی کی جو بھی جمینیں ہیں بریلی شہر میں اس کو کسی بھی حالت میں کسی اور کے نام نہ چڑھائے جائے یعنی ایسا کوئی معاملہ تحصیلدار صاحب کے پاس آتا ہے کیونکہ یہ کام تحصیلدار کی عدالت کرتی ہے تحصیلدار صاحب کے عدالت سے جو جواب آیا وہ بڑا چوکانے والا تھا تحصیلدار صاحب کے بجائے ایس ڈی ایم بریلی نے اٹھارہ جولائے انیس سو نبے کو کوتوالی انچارج کو پتر لکھ کر سوچت کیا کہ جن ابھی اپنوں کا آپ نے نام لیا ہے گردھاری لال ساہو اور ان کے ساندھ گرفتار انی لوگوں کا جو کی تب تک گرفتار ہو چکے تھے ان لوگوں کے حق میں نیائلہ تحصیلدار بریلی نے چودہ مائی دوہجار دس کے دن ہی سمپتی جین صاحب کی سمپتی کو ٹرانسفر کر دیا ہے ایس ڈی ایم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اب آپ کا پتر آ گیا ہے تو ہم نے ساری جمین کے ریکارڈز کو سیجھ کر دیا ہے اب دیکھئے ایکچول میں ہوا کیا ایکچول میں ہوا یہ کہ جب یہ جمین جین صاحب اور ان کی پتنی نے شریف گردھاری لال ساہو اور ان کے سانتھیوں کو بیچنے سے منع کر دیا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ نیا طریقہ کیا نکالا انہوں نے جمین کے نقلی کاغذ تیار کروائے نقلی کاغذ کیسے تیار کرائے اس کے لئے انہوں نے بریلی کی عدالت میں جو لیخ پال ہوتے ہیں جن کے پاس خسرہ خطونی بریونی ریکارڈز ہوتے ہیں ان سے سنگ پر کے سادھا اور یہ صاحب تھے سریندر کمار سکسے نہ اس سمیں اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم کو جین صاحب کی جمین کی نکل دے دو اور انہوں نے یا تو شریندر میں شامل ہو کر یا کسی پربھاؤ میں انینتر پربھاؤ میں آ کر وہ نکل ان کو دے دی اس نکل کے بیس پر جو کاغذ کی نکل تھی نکلی دستاویس تیار کرائے گئے اور نکلی دستاویس تیار کر آ کر انہی لیخ پال صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو ان لوگوں نے گردھاری لال سہو اور ان کے ساتھیوں نے جانکاری دی کہ جین صاحبی جمین کو بیچنے کو تیار ہو گئے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا یعنی جو ریجسٹری ہو جمین کی اس کو دلی میں کرائی جائے کیونکہ وہ دلی میں بھی ان کا ایک گھر ہے جھوٹی بات بولی یہ بیان دیا ہے لیخ پال نے کہ جھوٹی میرے کو یہ کہا گیا کہ یہ دلی میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو دلی چلنا پڑے گا اور یہ لیخ پال صاحب دلی گئے دلی میں بقائدہ ایک مہلہ اور ایک پرش مجسٹریٹ کے آگے دلی کوٹ میں حاجر ہوئے اور دلی کے وکیل صاحب نے سناکت کری کہ ہاں صاحب یہی نریش جین اور ان کی پتنی پشپا جین ہے اور ایک نقلی ریجسٹری کر دی گئی جس میں کی جمین کا ہستان ترند دکھا دیا گیا یہ گھٹنا یہ گھٹنا جب گھٹی یہ گھٹنا گھٹی ہے گیارہ اپریل انیس سو نبے کو گیارہ اپریل انیس سو نبے کو یہ نقلی ریجسٹری کرائی گئی اور بارہ اپریل انیس سو نبے کو ہی بارہ اپریل انیس سو نبے کو ہی دلی کی ایک عدالت میں یہ کاروائی ہوئی ہے اور بارہ اپریل کو ہی اگلے دن ہی ریجسٹرار یا تحصیل دار آفیس بریلی کو ایک اپلیکیشن دے دی گئی ایک ہی دن میں اور یہ میرے پاس امرو جالا کی ایک کٹنگ ہے دینک امرو جالا کی اس میں اکبار لکھتا ہے کی بارہ اپریل انیس سو نبے کو داخل خارج کرنے کی دو الگ الگ ارجیاں بریلی میں داخل کری گئی ریجسٹرار آفیس میں تحصیل دار کے آفیس میں یہ اکبار لکھ رہا ہے آشری جنت تتھی یہ ہے کی بارہ اپریل انیس سو نبے کو دلی میں ریجسٹرار نے اکت بینامے کو اپنے ریکارڈ میں چڑھایا کہ ہاں ریجسٹرار صاحب نے دلی میں کہا ہے ہمارے سامنے پشپا جین اور نریش جین آئے اور انہوں نے اپنی جمین ایکس وائی جیٹ کو بیچ دی ہے اور یہ گھٹنا جب ہو رہی ہے بارہ تاریخ کو اور اس کے ترنت بعد اسی بارہ تاریخ کو ہی کہاں بریلی اور کہاں دلی داخل خارج کی بھی اپلیکیشن لگا دی گئی یہ کیسے ہوا یہ ایک ہی دن میں اتنی تیج یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے ایسا اکبار لکھتا ہے اور یہ جیسا کی بعد میں ایس ڈی ایم صاحب بتا رہے ہیں تدکالین پولیس ایسا چکو کہ اس اپلیکیشن کے اظہار پر جین صاحب کی جمینیں کا ٹرانسفر بھی ہو گیا چونکہ جمینوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ بار سمجھ میں آئی یہ اپریل کی گھٹنا ہے کہ اب جمینیں تو آ گئی ہیں اب کبھی نہ کبھی یہ فرجی وارہ کھلے گا تو اس سے بڑھیا شریمتی اور شری جین کی حتیہ کر دی جائے تو گیارہ جون انیس سون نبے کو ان کی حتیہ کر دی گئی آپ کو آشری ہوگا بترو کہ اس پر میرے پاس سارے ڈاکیمنٹری پروف ہیں اور ایک ڈاکیمنٹری پروف جس میں سوریندر کمار سکسینہ صاحب جنہوں نے خسرا خطونی کی کوپیاں گردھاری لال ساہو کو اپلبد کرائی جب یہ معاملہ حتیہ کا معاملہ پرکاش میں آیا اور یہ بات پولیس پرشاشن کے سامنے لائی گئی جین صاحب جین دمپتی کے بچوں دوارہ کہ یہ سمپتی ہڑپنے کے لئے کیا گیا ایک شڑینت رہے گردھاری لال ساہو دوارہ کرایا گیا تو پولیس ایکشن میں آئی اور جب پولیس ایکشن میں آتی ہے تو ان سوریندر کمار سکسینہ کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور جب ان پر پریشر پڑا تو انہوں نے اپنا بیان دیا وہ بیان میرے پاس ہے میں اس میں سے ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لیکپال صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکپال صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اس کے کچھ دن بعد چھوٹا پپو اف حریش سنکر امجد و پردھان لاکھن سنگھ تحصیل صدر میں آئے اور انہوں نے کچھ دن بعد بڑا پپو اف گردھاری لال ساہو کے ساتھ ایک عرجی میرے سامنے پیش کری وہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے مجھ سے کہا کہ ان لوگوں کو جین صاحب جمین بیچنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے شریع ایوم شریمتی جین کی جمین کی اپروکت خسرہ خاتونی کی نگل مانگی تو میں نے نیمہ انصار سرکاری محنتانہ لے کر جین صاحب کی جمین کی خاتہ خسرہ نمبر ٹو نائنٹی تھری ایوم ان کی دھرم پتنی شریمتی پسپا جین کے نام کا خاتہ سنکھیا دو سو اسی دو سو اکیسی دو سو بیاسی دو سو اکانبے دو سو بیانبے اور چورانبے کی الگ الگ نکلیں نکال کر اپلبد کرا دی مجھے ان لوگوں پر کوئی بھی شخص بہا نہیں ہوا اس کے بعد وہ آگے کہہ رہے ہیں اسی سال یعنی کی ورس انیس سو نبے کے مہاں اپریل کے پہلے ہفتے میں ان سب لوگوں نے یعنی کی گردھاری لال سہو اور ان کے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ شریع نریش چن جین ایوم شریمتی پسپا جین اپنی اپروکت جمین کا بینامہ دلی کے پتے سے دلی میں ہی کرانا ما چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے یعنی کی گردھاری لال سہو ان لوگوں نے مجھ سے پراتھنا کی کہ بینامہ کرانے کے دن میں بھی ان کے ساتھ دلی چلوں کیونکہ ان کو دلی کی خاص جانکاری نہیں ہے اب آگے چل کے بتا رہے ہیں کیسے وہ دلی پہنچتے ہیں اور کیسے وہ سارے یہ لیکپال صاحب ان لوگوں کے ساتھ دلی کی تیس اداری کورٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں تیس اداری کورٹ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے پولس کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ کچھری کھلنے پر یہ لوگ ایک وکیل کے پاس مجھ کو لے کر آئے جس کو یہ لوگ یہ لوگ دگل صاحب کہہ کر باتچیت کر رہے تھے میں نے ان وکیل صاحب کو پہلی بار دیکھا تھا اور ان کے پاس کچھ اور وکیل بھی موجود تھے انہی وکیل صاحب نے جمین کا بینامہ کا پراروب لکھانے کے لیے 32,625 روپے کے سٹم پیپر خریدوائے اور جو جمین شریمتی پشپا جین کی تھی یا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ ستی ہزار تو تا نریش چند جین کی قیمت پہ تالیس ہزار ہونا انکت کرائی اس ٹام کھرینے پر ٹائپ مشین سے سیل ڈیڈ انکت کرائی گئی جس میں شریمتی پشپا جین ایوم نریش چند جین کا دلی کا پتہ اے ون نائنٹی ون سوم پارک انکت کرائی گیا اب وہ آگے لکھ رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز لکھ رہے ہیں آگے پورا ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ کس پرکار انہوں نے اے ون نائنٹی ون سوم پارک دلی کو شریمتی پشپا جین اور نریش جین کا گھر بتایا اور بے نامے میں ٹائپ کرایا کہہ رہے ہیں میرے پوچھنے پر ان سب نے یہی کہا کہ اسی پتے پر جین صاحب کا ایک مکام دلی میں بھی ہے میں نے دیکھا کی معاف کیجئے گا یہ بہت لمبا ہے میں آپ کو مین چیز بتا رہا ہوں جب میرے لگاتار پوچھنے پر بھی ان لوگوں نے میرے کو کوئی جواب نہیں دے کر چھپی سادھی رکھی تو مجھے کوش شک ہوا اور میرا شک صحیح نکلا کیونکہ بے نامے پر جب سانت گئے جگدیش شرن گپتہ کو شری نریش چندر جین بنا کر پیش کیا گیا اور ان کی عورت پونم کو شریمتی پشپا جین بنا کر ان لوگوں نے وکیل صاحب کے چیمبر میں ہی انگوٹھے نشانوے دسکت لگائے اور وکیل دگل کی جگہ وکیل جی بی ملک کا نام ٹائپ کروایا میں اسی سمجھ گیا کہ ان سب نے شرن تر رچ کر شری عورم شریمتی جین کی جمین کے فرجی بنامے کرانے کی کاروائی شروع کر دی تو میں نے ان سب کو ڈانٹھا کہ مجھے دھوکہ دے کر ڈلی آپسی تعلقات کے اظہار پر لے آئے تھے جب میں نے ایسا ہوتے دیکھا تو میں نے ترنت وہاں سے بھاگ جانے کی سوچی یعنی دلی سے جانے کی سوچی لیکن ان سب نے مجھے کچھری میں ہی گھیر لیا اور دھمکی دی کہ اگر میں ان کا سانچ چھوڑ کر کہیں گیا یا پولیس کو خبر بھی کی تو میرا اور میرے خاندان کا صفایہ کر دیں گے اس پرکار ان سجن نے آگے بتایا ہے کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے اور انہوں نے دھوکہ گڑی کی ہے یعنی کی اس پشت ہو گیا کہ دو نقلی آدمی ایک عورت اور ایک آدمی کو تیس ہزاری کورٹ میں ریجسٹرار کے سامنے گرداری لال ساہو اور ان کے سانتھیوں نے پیش کیا اور جمین کا نقلی ڈاکیمنٹ تیار کر دیئے چونکہ جمین کے نقلی ڈاکیمنٹ تیار ہو گئے تھے تو اس کے بعد اصلی جین صاحب نریج جین اور ان کی پتنی پشپا جین کی آوشکتہ نہیں تھی ان کی ہتیا کر دی مطرو سمرت کو نہیں دوست گسائیں کی جس کی بات میں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ دنگ رہ جائیں گے آپ بہیبیت ہو جائیں گے جان کر کہ جب یہ مقدمہ شروع ہوا اور اس سے پہلے گرداری اور ان کی سب کی گرفتاریاں ہو گئیں گرداری لال ساہو کون جس سپا اور بسپا میں رہ چکے ہیں اور ورطمان میں اترا کھنڈ میں اپنا تھگی کا کاروبار چلا رہے ہیں ان گرداری لال ساہو کو بریلی پولیس نے دباؤ پڑھنے میں گرفتار کیا کیونکہ یہ معاملہ بہت چرچت ہو گیا تھا اور معاملہ جب عدالت میں آیا پندرہ مئی دوہزار تیرہ کو جب مقدمے کی فائل نائنٹی نائنٹی میں گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اور پھر ویویشنا ہوئی گرفتاری ہوئی اپرادیوں کو بیل مل گئی مگر اس کے بعد جب معاملہ مقدمے کی سنوائی کو کورٹ میں آتا ہے تو جو وشیش نائنٹی بھرستچار نوارن جن کے سامنے معاملہ پیس ہوا وہ نائنٹی دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے پایا کہ جو کورٹ کے ڈاکٹیمنٹ تھے ان میں ایف آئی آئر کی کوپی ان میں آروپ پتر ان میں ابھیقتوں کے بیان سارے ابھیقتوں جو گواہ تھے جنہوں نے بیان دیئے تھے جن میں ڈاکٹر جین کے پریواری پریوار کے لوگ تھے وہ سب غائب ہیں اوریجنل ڈاکٹیمنٹ اس پر نیائے دیش بہت ناراج ہوئے انہوں نے آدیش دیا کہ اس پر کاروائی کی جائے اور کورٹ کے اور سے جو کورٹ کے ریڈر ہوتے ہیں ایک کوئی چھوٹے لال گپتہ ایک کرک تھے اور ایک ریڈر ویریند کمار کو ایرس کیا گیا ان کو جیل بھیجا گیا اس کے بعد یہ معاملہ لٹکتا رہا ہے بیچ میں اس میں اچھے نیالے کی بھی آدیش ہوئے کہ اس معاملے کی دوبارہ کوپیاں بنائی جائیں دوبارہ سے سارے بیانوں کو لیا جائے یا ڈھونڈا جائے ان کی کاربن کاپیز کو نکالا جائے جیسے کہ اس مقدمے کو انجام تک پہنچایا جا سکے لیکن ابھی تک جو میں نے آج پتا کیا یہ معاملہ عدالت میں ہی ہے اور بہت دھیمی اور کچھوہ گتی سے چل رہا ہے سارے جو جتنی میری جانکاری ہے پرانی فائل جو چوری ہو گئی تھی چوری کرا دی گئی تھی گائب کرا دی گئی تھی سال بید گئے ہیں جین دمپتی کے جو بچے ہیں ڈاکٹر پرگتی اور ان کے پتی اور انے بہنوں کو لگاتار دھنکیاں مل رہی ہیں میرے پاس چوبیس اپریل دوہزار چار کا امرو جالہ ہے جس میں یہ خبر چھپی ہے کہ بہت چرتت جین دمپتی ہٹیا کانڈ میں ساکشوں کی گواہی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر پرگتی نے اپنے پتا کے ہتیاروں کو کولٹ میں گرداری لال سہو پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انہوں نے میرے سامنے میرے پتا کو مارا تھا اور تب سے گرداری لال سہو ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے یا پیسے لے دے کر معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد میرے پاس ایک اور امرو جالہ ہے جس میں وہ ستائیس سال یعنی کہ آج سے دو سال پہلے کا امرو جالہ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دو سال میں بھی ریسٹور نہیں ہو سکی ہے جین دمپتی ہٹیا کانڈ کی فائل پور و سپا نیتا پپو گرداری و ان کے خلاف درج ویٹی ہٹیا کی اف آئی آر دو جار سترہ کا یہ انکہ ہے یعنی کہ اتنے سال بعد بھی کوڑ کے آدیش کے باوجود بھی ابھی تب پوری طرح ریسٹور نہیں ہوئے اسی کارن مقدمے میں ڈیٹیں پڑتی جا رہی ہیں اس بیچ بیترو میرے پاس اور بھی جانکاریاں آئی ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک خوفناک کیز بتایا جہاں پر دن دھاڑے شہر کے پرتشت لوگوں کے اتیا کر دی گئی اور آروپی مجھے میں گھوم رہے ہیں کھل کے گھوم رہے ہیں میرے پاس ایک اور جانکاری آئی ہے وہ بھی میں آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کو میں سمرت کو نہیں دوست گسائی کی بات پرمانیت کر سکوں اور پرمانیت کرنے کے آشکتہ نہیں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پیسہ ہے جہاں منی پاور ہے جہاں مسئل پاور ہے جہاں پولیٹیکل پاور ہے ایسے سمرت فکتی کے خلاف ہمارا قانون جس کے ہاتھ لمبے بتائے جاتے ہیں ہماری پولیش ویوستہ جو بہت نشپکش بتائی جاتی ہے وہ سب اسہائے نظر آتے ہیں میرے پاس ایک کسی سجن جسونت پرشاد پتر سرگی مطورہ پرشاد سیویل لائنز کوتوالی بریلی کی چٹھی بھی ہے جو وہ مہانریک شک مہد ہے یعنی کہ اسپیکٹر جنرل پولیس بریلی کو لکھ رہے ہیں جس میں وہ پپو گرداری ساور پپو کے خلاف اپنے کو جان کا خطرہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں بہتی پرتستیت پریوار سے سمند رکھتا ہوں اور میرے پریوار جن پردیش اور کینڈر میں مہتپون پد میں رہ کر دیش اور ویدیش کی سیوہ کر رہے ہیں اس کے باوجود میری جو کافی جمین بریلی ہے اس میں شری گرداری لال ساہو جی کبجہ کر رہے ہیں وہ گوہار لگا رہے ہیں میترو میں اس کے علاوہ میرے پر ایک بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ایک دستاویج ہے اس کی آج کی استیتی مجھے نہیں پتا ہے یہ سارے دستاویج مجھ کو شریمتی ریکھا آ رہی ہے منطری اتراخنڈ سرکار اور ان کے پتی گرداری لال ساہو کے بارے میں جب ہم لگاتار سمچار پرکاشت کر رہے تھے تب یہ ساری جانکاریاں مجھ کو ہمارے اتراخنڈ کے اکموں شیطر کے پرباری درشن راوت نے اپلبد کر آئی ہیں انہوں نے بہت محنت کری بریلی جا کر ان سب جانکاریوں کو لانے میں تو ایک جانکاری انہوں نے مجھے دی ایک لیٹر شریف مہندر پرشاد تیل کا مہندر پرشاد تیل صاحب ستنترتہ سنگرام سینانی رگونندن پرشاد تیل صاحب کے بیٹے ہیں اور بہت پڑھے لکے وقتی ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں مگر وہ جلہ پولیس عدیقشک بریلی کو پردھان منطری کاریالے کو پردھان منطری کو تمام افسروں کو چھتھی لکھ لکھ کے تھگ گئے ان کی جمین کو بھی آدھرنی پرم شردے گردھاری لال ساہوں نے قبضہ کرنے کا پریاس کیا ایک جوہ بائیس مئی دو ہزار چار کو امروزالہ بریلی میں ان صاحب کا جو ستنترتہ سنگرام سینانی کے بیٹے ہیں اور خود ایڈوکیٹ ہیں ان کی ایک انٹریو میرے ہاتھ میں ہیں وہ لکھ رہے ہیں مافیاؤں سے لڑتے لڑتے تھگ گیا ہوں پولیس اور موالیوں میں پارٹنرشپ سے انصاف کی آہ آس ٹوٹ چکی ہے اور انہوں نے اس بارے میں اس پشت کہا ہے کہ کس پرکار ان کی جمین کو جو ان کے پتا ستنترتہ سنگرام سینانی رگونندن پرسات تیال نے کھریدی سی ستر کے دشک میں اس جمین پر آدھرن شری گردھاری لال سہو جی اور ان کے لوگوں نے حملہ کر کے ہم کو دھمکا کر کبجہ کر لیا ہے ان پر جان لیوا حملے بھی ہیں انہوں نے اس پشت روپ سے اپنی اس انٹریویو میں کہا ہے کہ اس میں لیک پال سے لے کر پولیس تک لے کر سب ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پشت آروپ گردھاری لال سہو جی کے خلاف لگایا وہ ہے وہ جب ایس ایس پی بریلی کو ایک چٹھی لکھتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرارتھی کی بھومی پیلی بھیٹ بائی پاس بریلی میں گرام طولہ شیرپور تحصیل جلہ بریلی میں ہے اور اس میں کچھ بدماش پرکار کے کولونائیزرز بھوم آفیا فرجی بینامہ کے دورہ جیسے کی جین دمپتی کے کیس میں ہوا ہے جین دمپتی کا کیس جس میں ان کا مرڈر وہ انیس سو نبے میں ہوتا ہے میں جو چٹھی ان صاحب کی پڑھ رہا ہوں یہ اس کے دس پندرہ سال بات کیے یعنی کہ گرداری لال ساہو جی اپنا دھندہ اپنا شاندار دھندہ جاری رکھے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے پریوار کو جان و مال کا خطرہ ہے تھانے میں سوسنا دینے پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہاں بدماش کولونائیزر بھوم آفیا افرادی قسم کا ہے ان کے دورہ پہلے بھی دو بار مجھ پر جان لیوہ حملہ کیا جا سکا ہے جا چکا ہے ایک ستنترتہ سنگرام سنانی کا بیٹا اپنے پتا دوارا خریدی گئی جمین کو قبضے سے سڑانے کے لئے چٹھی لکھ رہا ہے یہاں بڑے بھوم آفیاوں کا گینگ ہے جس کا نیتہ گرداری لال ساہو اور پپو ہے اور اس میں لیک پال راج پال موری اور بابو جاٹو بھی سامل ہیں تو صاحب اس کے بعد انہوں نے ایک اور چٹھی بریلی کے ڈی ایم صاحب کو لکھی اور فائنلی انہوں نے یہ چٹھی پردھان منطری کو بھیجی تو پردھان منطری نے دو ہجار چار میں جو بھی پردھان منطری تھے شاید منمون سنگی تھے ان کے کاریالے سے آدیش آیا کیس پر کاروائی کی جائے تب جو پتراولیاں میرے پاس ہیں اس میں کچھ ہڑک کم مچا اور کچھ کاروائی کرنے کا پریس نے پریاس کیا پر ابھی تک جو میری جانکاری تھی کہ ان صاحب کو کوئی بھی اس میں نیائے نہیں ملا یہ حال ہے ایک ستنترتہ سنگرام سنانی کا بیٹے کا ایک دوسرے جو میں نے جسفن پرشاد بتایا جو بڑے سرکاری پدوں میں رہ چکے ہیں وہ بھی آدھرنی کردھاری لال سہاو جی سے اپنی جان کی مافی کی بات جان کا خطرہ بتاتے ہیں ایک اور خبر مجھے بھیجی میرے سہ کرمی دکھ درشن راوت میں یہ کپ کی ہے مجھے نہیں معلوم اگر یہ بریلی کی ہے دوہ جار چار یا پانچ کی پرتیت ہوتی ہے جس میں سپا نیتا سابر اور پپو نے ہتیاروں کے ساتھ سویل لائنس میں دھوا بولا یہ میں صرف آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ سمرت کو نہیں دوست گسائیں اور ہمارے گردھاری لال سہاو جی کتنے عدبت وقتیت کے سوامی ہیں اور کتنے سامرتھ ہیں کہ وہ لگاتار ایسی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اور میرے پاس ایک اور خبر جو عمروزالہ کی ہے اس میں بھی عمروزالہ نے اس پسٹ لکھایا کہ جو پروپرٹی کی ڈاکیمنٹ جہن دمپتی کے تھے ان کا جب ان کے اوریجنل سگنیچرز اور انگوٹھے کا نشان ملایا گیا تو پایا گیا کہ یہ نقلی نشان ہے جہن دمپتی نے کبھی بھی کوئی بھی اپنی جمین کو ڈلی کی نیالائے کے سامنے ریسٹرار کے سامنے حاجر ہو کر نہیں بیچا یعنی بلکل کلیر کٹ کیس ہے کہ پپو ساہو اور ان کے سانتھیوں نے جہن دمپتی نریش اوم پشپا جہن جی کا مرڈر کیا اس کے باوجود بھی انتیس سال گجر گئے ہیں مطرو اور انتیس سال گجرنے کے بعد ابھی تک بھی ان کو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی سجا نہیں ہوئی ہے اور وہ بہت بہت ہی تیورتہ کے ساتھ اپنے ان دھندوں کو ان الیگل اکیپیشن آف لینڈ کو جمینوں کو ہتیانے کا کام اور دوسروں کی جمین کا فرجی بے نامہ کر کے بیچنے کا کام اتر پردیش سے ہوتے ہوتے اب اترہ کھن میں بھی بڑے سطر پر شروع کر چکے ہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور ہم نے اس پر لگاتار سٹوریز کی سبے بھومی گردھاری کی کی ساری بھومی جس پر گردھاری ساؤو کی نظر پڑ جائے وہ جمین ان کی ہوتی ہے ایک اور بہت اچھی چیز میرے پاس ڈیٹ نہیں ہے مگر ہم نے بڑا پریاس کیا آٹی آئی میں بریلی اس اس پی سے جاننے کا مگر ہم کو کوئی بھی اتر نہیں ملا کہ گردھاری لال ساؤو جی جو ہسٹری شیٹر ہیں ان کو بری کیسے کر دیا گیا ان کی ہسٹری شیٹر کیسے بری بھی مگر ایک پرنا مجھے بڑا جبردست ملا ہے جو پولیس عدیق شک نگر بریلی نے لکھا ہے جس میں وشہ ہے شری گردھاری لال ساؤو پپو کی بھوم آفیا وے ہسٹری شیٹر نرست کرنے کے سمبند میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ان پر مقدمے چلے ہیں ان میں سے کئی مقدمہ پر وہ دوش مکت کر دیے گئے ہیں اور نائنٹین نائنٹی رائن سے کوئی بھی مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں ہوا ہے پھر پولیس ایکٹر کی جانکالی دی گئی ہے کہ پولیس ایکٹر سپریم کول کی رولنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر تین ورش تک ایسے کسی ہسٹری شیٹر پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا تو اس کو ہسٹری شیٹر کو نرست کر دیا جاتا ہے بہرحال یہ گردھاری لال ساؤو جی پر مقدمے کتنے درج ہوئے کتنے نہیں درج ہوئے یہ آپ اتراخن کے عدالتوں میں جا کر دیکھ اتراخن کے پولیس اسٹیشن رودرپور میں اور انہیں جگہوں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سوچت کیا کہ اس پرکار انہوں نے اپنی ایک سانتھی کی کلڈنی دھوکے سے شری لنکا میں نکال کر اپنی دوسری پتنی ویجنتی مالا جی کو چڑھا دی انہوں نے دھیر سارے جالی دستاویجوں کے آدھار پر بھوکنڈ جو جمین ہی نہیں تھی وہ جمین گریب اتراخن کے لوگوں کو بیچ دی ہے مگر مطرو گردھاری لال ساؤو جی پر کوئی کاروائی اتراخن پر اس نے نہیں کی گئی ہے نہیں کی ہے بھائے بھوک اور بھشترچار کا نعرہ دینے والے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نیتا ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا اپنا سو بھاگی سمجھتے ہیں ان کی پتنی تو تیسری پتنی تو راجی میں منطری ہیں ہم نے کئی بار پردیش کے عدیق شریع عجی بھر جی سے جاننا چاہا کہ بھٹ صاحب جو کنی گردھاری لال ساؤو نے نکالی اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ایکشن لے رہے ہیں جو جمین آپ کے انہوں نے ٹھگی کر کے بیچی ہے اس پر کیا ایکشن لے رہے ہیں تو عجی بھٹ صاحب نے کہا کہ وہ گردھاری لال ساؤو بھاشپا میں نہیں ہیں ان کی پتنی ہیں اور ہم ان کے خلاف کیا کاروائی کر رہے ہیں تو کانون ہے کانون پر کورٹ میں جائیے پولس میں جائیے وہ تائے کرے گا ہم نے جب یہ جاننا چاہا کہ ریکھا آریا جی کی جو بینامی سمپتیوں کے بارے میں ہم نے تتھی دیئے ہیں ان پر آپ نے کیا کاروائی کی تو نہ تو مکہ منطری نہ پردیش شدی اکش نہ کوئی انہی نیتہ بولنے کو تیار ہے اور ایکیول بھاشپا کی ہی بات نہیں ہے کانگریس میں بھی ریکھا آریا جی تھی تو میں نے سوائنگ دیکھا ہے میں نے میرے پاس کے پرمان ہیں کہ شریف گردھالی لال ساہو جی تتکالین مکہ منطری حریش راوت جی کے بغلگیر ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے کیونکہ ان کی سرکار بہت ہی علپ مطق والی سرکار تھی اس لئے ریکھا آریا جی جب چاہے تب حریش راوت جی کے پاس اپنے پتی کے سان جاتی تھی اور ایسے اپشت سماچار ہیں کہ گردھالی لال ساہو جی کئی بار نویدن کرتے تھے کہ ان کے الیگل مائننگ کے کام کرائے جائیں کئی بار وہ اپنی ویبن نتھانوں میں درج مقدمے کی افار لگانے کی بات کرتے تھے بہرحال میرا آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس پر وچار کیجئے گا دیکھئے گا ہمارا لوگتن تر کس دشا کی اور جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے نہرو جی جس ہر آنکھ سے سپنا پوشنے کی بات کرتے تھے وہ وہ سپنے کا کیا ہوا اور رگویر صاحب جس ہرچرنا کے دکھ کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس ہرچرنا کا بھی سوچنا آپ کو جروری ہے کیونکہ وہ ہرچرنا اور کوئی نہیں ہے آپ اور ہم ہیں ہم لوگوں کی سمسیہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھگت سنگھ پیدا تو دیش میں ہوں بگر ہمارے پریوار میں پیدا نہ ہوں ہم اپنے اپنے کمفرٹ جو ان میں رہیں ہم کسی کے خلاف آواج بلند نہ کریں بھلا کیوں آپ پور مجوشی گردھاری لال ساہو کے خلاف آواج بلند کر رہا ہے میرے مطر مجھے صلاحہ دیتے ہیں کہ آپ کو جان کو خطرہ ہے اتراخنڈے کی ترون سنگھ راوت سرکار آپ کی سرکشہ ہٹا چکی ہے آپ کے ایک ریپولٹر کو ابھی ابھی گولی حلدوانی اتراخنڈ میں ماری گئی ہے پر پشنی یہ ہے کہ ہمارے ایسے رہنے کا اور ایسے جینے کا کیارت ہے جبکی نہ تو ہمارے دیش کا سمیدھان اور اس کے سمیدھان نرماتاؤں کا سپنا پورا ہو سکا ہر آنکھ سے آنسو نہیں پوچھے جا سکے اور ہر آنکھ تو چھوڑیے اسی سے پچاسی پرتیشت آنکھوں میں اب آنسو آتا ہی نہیں ہے اس لئے نہیں کہ نیاہ مل گیا بلکہ اس لئے کہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں تو پنہیں اس بات کو یاد رکھئے اور سوچئے گا کہ راشتہ دیت میں بھلا کون وہ بھارت بھاگی ویداتا ہے فٹا ستھنہ پہنے جس کا گنہرچرنا گاتا ہے کون کون ہیں وہ جنگل من ادھنایق وہ ماں ولی ڈرہا ہوا من بے من جس کا باجہ اروج بداتا ہے اگلے انکھ میں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی سمرت کو نہیں دوش گسائیں کی ایک نئی کہانی لے کر آؤں گا تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار جاہند